وہ عقلی جسے پولیس کلر کے نام سے چارشٹ کر چکی ہے جس نے تین تین قتل کر کے پورے شہر میں دہشت پھیلا رکھی ہے وہ مجھ صرف تاکیس لیجر کی بات کر رہا ہے تین نہیں چار چار خون کی ہے میں نے لگتا ہے شام کا اخبار آپ نے پڑھا نہیں پولیس نے میرے نام کے ساتھ خونی جوڑ دیا ہے مگر میں خونی تب ہی مانا جاؤں گا جب عدالت مجھے خونی قرار دے گی اور خرانہ صاحب آپ جیسے قابل وکیل کے لیے مجھ جیسے لوگوں کو عدالت سے بچانا چھٹکیوں کا کھیل ہے مستر بشال اگنوٹر میں عدالت میں انصاف کے لیے لڑتا ہوں تم جیسے خونیوں کی بیروی کرنے کے لیے طالب نہیں لیا ہے میں نے حالان جو بھی رہا ہو خون کیا ہے تم نے گناہ ہوا ہے تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوا مجھ سے مجھ سے جو ہوا اسے گناہ مت بولیے کیونکہ وہ ضروری تھا اس شہر کے لیے اس شہر کے سکون کے لیے ان چار لوگوں کی پہچان مٹا کر میں نے ایک نیک کام کیا ہے مستر قرانہ اور اس کے لیے میں جیل کی سلاکوں کے پیچھے اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا نہ ہی پولیس سے بھاگتے ہوئے چیرا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور آپ آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں میں کتنے گنگاروں کو چھڑھایا آپ نے اور ان کو چھڑھانے کے لیے کتنی قیمت لیا آپ نے سب جانتا ہوں اب خود کو ننگا کرنے میں زیادہ وقت مطلب قرانہ ساپ ساپ بتاؤ کہ کیا رقم چاہیے پانچ کروڑ دس کروڑ شراب کیوں گے بھائی شراب نہیں پیتا مستر ویشال تم نے اپنے کیس کے لیے جو قیمت لگائی ہے اس سے مجھے اتراز نہیں ہے مگر ایک بات میں بھی جاننا چاہتا ہوں جس آدمی کے پیچھے پولیس لگی ہے جو پناہ کے لیے شہر کا ایک کولا تلاش رہا ہے وہ دس کروڑ کا انتظام کہاں سے کر پائے گا قرانہ صاحب اگر میں بدنام ہوا ہوں تو تھوڑا سا نام بھی کمائیا ہے پیسے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تم ہمپا کمیٹمنٹ پورا کرو اور پولیس کو سرینڈر کرو